بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ماغ کی اکیس تاریخ سال دوہزار چوہتر بکرمی اور آج جمعت المبارک کا دن اسی پاک پروردکار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں درود و سلام پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے چلتے ہیں دادا جی کی جانب جس ٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم وآلہ وسلم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑے انایات ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آذر ہوتے ہیں بے شک بے شک خبروں کا دادا جی آغاز کر دیں اور سب سے پہلے آپ کی اجازت سے میں بری خبر پڑھ لوں نہیں پائی جن میں بری خبر دینوں پڑھو نہیں دینے کیوں دادا جی پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی بیندل قوامی قیمتیں بڑھ گی تھی ویسے آپ چھترول کریں حکومت کی جتنی مرضی کر سکتے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے وہ تمہیں بھی پتہ ساتھ ہے ڈالر کراس کر گیا یار دادا جی لیکن اس میں ایک پرابلم ہے دوسرا آپ نے ڈیپیسیشن کر لی افوائیں چھوڑ چھوڑ کے روپے کی آپ کے سیاسی لیڈروں نے کہ روپے آگیا جی مارے آگیا جی لٹے آگیا جی اور روپے دا گرنا جو ہے وہ پاکستان کا نقصان ہے وہ ساگڑار کا نقصان نہیں ہے لیکن آپ نے کر لیا تو آپ پہ جن یہ برداشت کریں نا آپ سرکار جب چھوڑیس ڈالر پہ آیا تھا تو پورا فائدہ کیوں نہیں دیا تھا سرکار نے اب بھی آپ کو پورا برڈن نہیں دیا پہ جن میں آپ کے ساتھ پورا آرگومنٹ کروں گا اس کے اوپر سرکار نے پورا برڈن اب بھی آپ کو نہیں دیا حضور اگر آپ ملاحظہ فرمی آئیں تو بیجے فیورڈ نہیں فرمارے آپ سرکار کی ہاں وہ تو میں کر رہا ہوں وہ تو ہے مطلب پانسو اکتر ارب روپیا مہانہ بناتی رہی ہے بلکل بناتی رہی ہے بلکل آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں بناتی رہی ہے سرکار اور کہاں سے بنائے ٹیکس تو دیتا کوئی نہیں ہے لیکن میں جو خبر پڑھنی تھی پوزیٹیو وہ تم نے مجھے پڑھنی نہیں دی ریونیو اپنے ٹارگٹ سے انہی پرسنٹ زیادہ ہے پلکیوں ایڈوانس لے لے کے اللہ پلک کر بتا ایڈوانس لے لے کے بلکل ایڈوانس جو ہے اس نے لوگوں کی جسے دادا جی پنجابی میں کہتے ہیں سنگیب ہے نو رکھ کے لوگوں سے اگلے کورٹر کی جو بھی شروع نہیں ہوا جو بھی شروع ہونے ہیں مجھکہ مارچ کو دادا جی سریحن بدماشی بڑی معذرت کے ساتھ بدماشی ہے بلکل ہے لیکن فگر کے اندر وہ شو کرنے ہیں کہ ہمارا ریونی کل ایکشن آئی جا رہی ہے اور جس وقت بجٹ آنے نا انہوں نے یہ سارا کو چھوڑ کے نا اگلی حکومت کے سرے ڈال کے دو جلائے تیتر بھی تر ہو جانا ہے کسان پہ آ جانے تھے بجو پہ آ جانے اب پہنچائی تو صحیح جگہ پہ دادا جی اب پہنچائی صحیح جگہ یہ چلاکیاں ہو رہی ہیں موشی موز پہ بھی بلکل ہوتی ہیں یار یہ تو مطلب کہ آپ کو اب پتہ چلا یہ چلاکیاں ہو رہی ہیں میں تو گزشتہ تیس سال سے دیکھ رہا ہوں جب سے بزنس رپورٹنگ شروع کی اگلے کورٹر کی پیمٹس ان ایڈوانس لے لی اور بجٹ آنے سے پہلے رمضان اور ریمیٹنس میں اضافہ ہو گا اور فگر ایک دفعہ چھت کو جا کے لگیں گے اور ہم جا کے یہ گسارہ کچھ گائیں گے الیکشن میں الیکشن میں گائیں گے گا میرے منوان بہت چلاکیا شدید چلاکیا یہ ہم گائیں گے جی انشاءاللہ وہاں پہ تمالیں ڈالیں گے اچھا جناب یہ ایک تو یہ خبر ہو گئی جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے فنکا کو تین ادارے جو ہیں انہوں نے کہا تھا ہاں خریدنے لگیں خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں ٹھیک ہے دو ان میں سے رہ گئے ہیں ایک جو ہے وہ لنکا اورکس جو ہے انویسٹمنٹ یا لیزنگ جو بھی ہے اورکس لیزنگ لنکا اورکس لیزنگ جو ہے اس نے کہا ہے کہ پائی جنہ ہمارے ہاں رولز ان ریگولیشن بڑے سختہ سری لنکا میں ذرہ مبادلہ کے ذخائر کے حبالے سے ہمیں کاغذات اٹھانے کا موقع دے دیجئے اچھا جی تو لہٰذا ایسے ہی بینک کو خریدنے کے لیے اب انٹرسٹڈ پارٹیاں دو رہ گئی ہیں مارکیٹ کے اندر جن کے اندر ہے ایک فین کا مایکرو فینانس بینک ونس اپون اٹیم کسی زمانے میں دادا پوتا شو میں اس کا اشتہار بھی چلا کرتا ہے ہاں جی اس کے بعد انہیں موت پڑ گئی ٹھیک ہے اور اللہ بھلا کرے سعودی پارک انڈسٹریل اگری کلچر انویسٹمنٹ یہ کامپنی تھی اب یہ بینک بان چکا ہے اوکی تو یہ بھی مایکرو فینانس میں جانا چاہ رہے ہیں یعنی آسمان سے گرہ خجور میں اٹکا عربیوں کو کمانے نہ دینا لوکل آپریٹر جنہیں بھی عربیوں کمانے نہ دینا پاکستان دوچھو آپ کے ساتھ دابی گروپ والی فیٹ بیٹھتے ہیں جو دو نمبری کارکلرسنس لیتے ہیں اور یہاں سے کمائی ڈالتے ہیں اور وہ ادارہ آپ کے گال میں ڈال کے ادھر سے چلے جاتے ہیں ٹھیک صحیح بات ہے جو کوئی شریف فر بھی ہاتھ چار جائیں انہوں کمانڈ نہ دینا میرا بچہ کہ جتنے بھی لوکل مینیجر ان کو ٹکرے ہوتے ہیں یہ کتریوں کو دیکھیں کتنا برا بلاکا آہو کیا کتریوں کو کتریوں کو ہم نے کتے کتے کیا اور آپ کو اندازہ ہے ایک عرب روپیہ اس نے ڈونیٹ کیا ہے گجرات کے اندر کینسر ہاسپٹل بنانے کے لیے جس کو دن رات ہماری ایک پارٹی گالیاں دیتی میں دو تیتر مار گیا تو کون سے قیامت آگئی نہیں تیتر والا تو وہ ہے ہی نہیں تلور والا تو وہ نہیں ہے پارٹی بھائی وہ والی پارٹی جس کو آپ گالیاں دیتے ہو آپ کی پارٹی گالیاں دیتی ہے جس کو کتری کہہ کے کتری کہہ کے کتری شزادہ اس نے ایک عرب روپیہ کی ابھی کچھ چار ایک مینے پہلے کی بات ہے ڈونیشن دی تمیم کا بڑا بھائی حمد جی علم میں لائی گئی یہ بات ہم موسن کچھ نہیں آتا بہت زیادہ جو بندہ ہمارے ساتھ کوئی احسان کر رہا ہو اور مزے کی بات میں تمہیں بتاؤں جی وہ جو وہاں پہ کراچی میں ٹرمینل ہے نہیں اس میں اس کی انویسٹمنٹ نہیں وہ جو پورٹ کاسم میں جی جی بارہ سو میگا وارٹ کا پاور جنریشن کا جو افتتاح ہو گیا ہے وہ بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے یا آپ کے شاید علم میں اور وہ آئے بھی تھے آئے تھے جب ہم قطر میں تھے وہ یہاں تھے وہ یہاں پہ تھے وہ ناسائے سن ہوتھا انہوں نے کہا دادے کو فیحس ہی نہیں کار سکتے ہاں جی تو وہ وہاں سے دوڑا آئے تھے جی یہاں پہ آکے انہوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات تھا کی تھی اور اس کے بعد اسے افتتاح میں گئے تھے اینی ہاؤ جو جس کی اچھی بات تو وہ ضرور کرنا چاہیے اس وقت پاکستان کی بجلی کے شعبے میں دو سو تیرہ ارب روپے کی بجلی جو ہے وہ یا ضائع ہو رہی ہے یا چوری ہو رہی ہے ہم نے میاں مار گیاں یا مڑیا تھے یہ بجلی جو ہے یہ سستی دینی ہے لوگوں کو یہ دو سو تیرہ ارب روپے آپ کے اور میری جیب سے نکال کے وہ اپنا ریونی پورا کارلی ہے جو سرکولر ڈیٹ کے شکل میں سامنے آ رہا ہے نہیں نہیں سرکولر ڈیٹ اس کے علاوہ سبحان اللہ یہ دو سو ارب تیرہ ارب پروڈکشن کے لاؤسز ہیں کہ بجلی بنائی بڑنی جو تھی سو وات وہ نہیں بنی وہ اسی وات بنی بیس وات وہ جی سسٹم میں یہ در ادھر رہ گئی یہ ہوتا ہے بہانہ اور دو سو ارب میں کتنی انویسٹیاں فرانی ٹربائن جو تھی اس کو تیل نہیں دیا تھا تو وہ آہستہ چلتی تھی تو اس لئے بجلی اس نے تھوڑی بنائی دو سو ارب میں کتنی انویسٹیاں بنتی ہیں ویسے بائی دوئے چوب کر جا ڈالر ڈیمانڈ جو ہے نا اس کی اوپن مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ بھی ایک یہ وارننگ جاری کی ہے جو فوریکس اسوسییشن آف پاکستان ہے انہوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بتایا ہے لوجناب سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گوزنر نے کہا ہے کہ زرائی شعبے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی جیب کھول رہے ہیں اور اس سال ہم ایک ہزار ایک ارب روپے کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے زرائی شعبے کو دینے کا وہ حاصل کریں گے جبکہ گزشتہ سال چار سو بتیس ارب روپیہ نہیں پچھلے پہلے چھ مینوں میں ہم نے چار سو بتیس ارب روپیہ دے وی لیا ہے اوکے لیکن پایا نا آپ اس کی بات ہے اب کونسی فصل کاشتہ ہونی ہے بڑی فصلوں میں سے کپاس ہونی ہے کپاس ہونی ہے جو سبتمبر میں آتی ہے وہ مارچ اپریل میں ہوگی کاشتہ ہوگی اپریل میں کاشتہ ہونا شروع ہوتی چاول بھی تو کاشتہ ہونا ہے گرمی میں فل گرمی میں چاول کاشتہ ہونا ہے لیکن وہ تو جلائی میں جا پڑتا ہے جی رمضان کے بعد کاشتہ ہونا شروع ہوگا اور دسمبر میں اس کی فصل آئے گی بلکل ٹھیک جنر گنہ کب کاشتہ ہوتا ہے بلا گنہ بس ہوتا ہی رہتا ہے اگست ستمبر میں ہوتا ہے فصل بھی چودہ مالگی ہوتی ہے جی اگلے سال جا کے تو اکتوبر نومبر میں جا کے اس کی ہائر ویسٹنگ ہی ہوتی ہے سارا کلینڈری حالا دیتا ہے میرا خیال ہے کہ گنے والے کاشتکار جو ہے نا ان کو بقاعدہ جیوتے پڑھنے چاہیے جو کہ پڑھ رہے ہیں اس دفعہ جی کیونکہ یہ لیزی من کراپ ہے کہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا یار میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ چائنہ کے اندر جو غربت ختم ہوئی ہے اگلوں نے ایک ایک دو دو کنال زمینے الارٹ کی ہیں لوگوں کو اور کہا یہاں پہ ایگری کلچر کرو اور انہوں نے وہاں پہ ایگری کلچر کر کے اپنا کلچر چینج کر لی ہائی ویلیو کراپ جن کے اوپر انپوٹ ہیومن ریسورس کی بہت زیادہ چاہیے ایز دفعہ اپنے کنوں کی فصل کام ہے نا جی پہلاں کیوں کیوں پشلی دفعہ انہوں نے وہ ٹریمینگ ہی نہیں کی درختوں کی ڈیڈ ووڈز اس کے ساتھ لٹکتی رہ جاتی ہیں اور وہ نئے شگوفوں کو پھوٹنے سے روکتی ہیں کسانہ ہمارا ہاتھ دہنام اللہ اللہ خیر صلی اللہ ورنہ اگر اس کی پروپر پلک اس کی ہوئی ہوتی اور جتنی بھی ڈیڈ ووڈز دیکھئے ایک کونپل پھوٹتی ہے اس میں سے شاہ نکلتی ہے اس شاہ کے ساتھ لگتا ہے کنوں اب کنوں تو آپ نے توڑ لیا وہ شاہ اپنے جہاں سے وہ بڑی تنے سے پھوٹی تھی نا وہاں تک وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد اب اس کو جب تک اس کی جہاں سے وہ پھوٹی تھی وہاں سے نہیں توڑا جائے گا نا تو وہ نئے شگوفے کو پھوٹنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی اور یہ بڑا بریق کام ہوتا یہ کواڑی سے کرنے والا کام نہیں ہوتا یہ داتری سے کرنے والا کام نہیں ہوتا یہ سپیشل کٹر سے قریب جا کے بڑے احتیاط کے ساتھ درخت کو زخمی کیے بغیر ناخن جیسے آپ کاٹتے ہیں انسان کے احتیاط سے کہ اتنی احتیاط سے کاٹتے ہو کہ ایک مخصوص ایک میلی میٹر کا فرق ہو جائے تو دو دن روٹی نہیں کھائی جاتی میرچیں لگتی ہیں اس جگہ کے اوپر ٹھیک ہے نا اسی طرح درخت بھی بیچارہ جاندار ہوتا ہے اس کو بھی میرچیں لگتی ہیں پھر اگر آپ کواڑی سے ہمارے لوگ ہیں کواڑی بھڑی ہے چھانگ دیتا درخت بھی وہ نہیں ٹریمنگ اور اس ٹریمنگ میں اصل لیبر انپوٹ ہوتا ہے ایک کام آپا کرنا ہی نہیں کام جوان دی موت آئے 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 لا جناب اللہ تو اڈپلا کرے ایف بی آر ویلی خبر بھی میں نے پڑھ دی ہے ایف بی آر نے تیتیس ہزار نوٹس جاری کیے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی بہت زیادہ ورث ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کی پاہ لہور کے اندر کسی بڑے کمرشل پلوزے کے اندر کوئی کمرشل پراپرٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رگڑے گئے ہیں کیوں ہوتا تھا جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کے جتنی کمرشل سائٹس ہیں ان کا ایف بی آر نے ڈیٹا حاصل کر لیا کہ کون کون سی دکان کس نے خرید کے رکھی ہوئی ہے اب وہ دکان پاہ میں آپ نے قرائے پہ نہیں چڑھائی آپ کے گھر ایف بی آر کا نوٹس آئی آئے پائندر سے لئی کی میسا جی اور جب لئی تھی تو پیسے کہاں سے آئے تھے اوکے ٹھیک ہوگی افغانستان کا تین رکنی وفد آیا ہوا ہے وہ اس نے آپ نے میرے سے اپنا اوکے اچھے اس میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرنے آیا ہے جو ٹھیک ہے بس سے ہمارے ہاں پی آروں کی خبر کو چک نہیں کیا رہا تھا کیوں ہوں؟ ایش بی آر گوادر اور چین میں شاخیں کھولنے والا واحد بینک آدھا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ گوادر میں یو پی آر موجود ہے اور دوسرے تیسرے بینک موجود ہے ہو سکتا ہے جب اس نے کھولی ہو تو واحد بینک لی ہو تازہ ترین خبر پڑھ رہا ہوں جناب منسٹریوں میں پھڑا پاڑ گیا ہے کہ وہ جو گاڑیاں ایمپورٹ ہوئی ہیں اور کلیر نہیں ہو رہی ان کے بل آف لیڈنگ کی ڈیٹ کیا ڈالی جائے یعنی کب وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئیں بل آف لیڈنگ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جاز آپ کا مال لے کے آتا ہے تو اس کا جاز کا کپتان جو ہوتا ہے وہ آکے اس جگہ پہ یہ اطلاع دیتا ہے کہ جناب آپ کے ملک کے لیے میں یہ 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 اور یہ چیزیں لے کے آیا ہوں مرخوا اس تاریخ کو اس تاریخ کو اور جس تاریخ کو وہ اطلاع دیتا ہے وہ ڈیٹ کنسیڈر ہوتی ہے لینڈنگ کی لینڈنگ کی نہیں بل آف لیڈنگ 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 ل اے ڈی این نہیں پایا جاتا اچھا جی تو اس کے اوپر پھڑا پاڑ گیا جناب اوکے کہ وہ جو گاڑیاں آئی تھی ان کے اوپر بل آف لیڈنگ کون سی ہوگی ایک ارب تائیس کروڑ پہ بنتی ہے یہ ادارہ شماریات نے بتایا ایک ارب اربے کا سو نام نے امپورٹ کر لیا ہے لادکانہ میں دس فروری کو ذرہی نمائش ہونے جا رہی ہے آئے ہیں یہ اس کے ویسے ہی ہے شروعہ جیسے لادکانہ کے اندر سیورج کا حشر کی ہے پنجاب جناب نائنٹی سیون پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ ای پیمنٹ کے ذریعے اپنا کولیکٹ کرتا ہے یہ آئیشہ گواث پائشہ صاحب نے میں نے بتایا ہے پاکستان اور یورپین یونین کوپریٹ کریں گے نجی آر اس اخبار کے اندر یہ خبر ہیں آج دو بڑی خبر یعنی ٹوٹل چار خبریں ہیں جن میں سے دو خبریں رپیٹ کی ہوئی ہیں اس اخبار میں دوسرے اخبارات میں چھپنے والی ایسی مجھے گسہ چڑھنے لگا تھا اس لیے میں آگے گزر گیا ہوں سرکار اگر قوانین میں تبدیلی نہ کرتی تو رگڑی گئی تھی کیونکہ جو قوانین ہیں فسکل رسپونسیبیلٹی ایکٹ دوزار چار میرا خیال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اس ریشو سے زیادہ سرکار قرضے نہیں لے سکتی اور جو بھی قرضہ لے گی وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوگا بل کی صورت میں وہ پروجیکٹ اس کے نیٹی گریٹی پارلیمنٹ جو ہے وہ ویٹ کرے گی اب اگر یہ نیٹی گریٹی ویٹ کرنے چلے جاتا سرکار کیا کہتی آگے سے میں سرکار کرنے میں اندہ نہیں ہوں لیکن سرکار آگے سے کہتی ہے کہ پارلیمنٹ سامنے تر نہ دے کے بیٹھے سا یہ تو پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں تھے تو اگر ہم یہ سارے سی پیک کے پروجیکٹ لے جاتے پارلیمنٹ کے اندر تو یہ تو پھر دوزار نانوے تک ڈسکشن ہی ہوتی رہنی تھی صحیح بات ہے لہٰذا سرکار نے یہ کر دیئے اب سرکار پھنستی تھی کیونکہ اس نے قانون کی خلاف ورزی تو کر لی تھی تو پھر سرکار نے اس کے اندر ترمیم فرما دیا اور اس کی وجہ سے وہ بچ گئی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سرکار پھر بچ گئی ہے قویت جناب پانچ سو پچاس ارب روپیہ تقریباً بلکہ احتیاطن پچھون جا کر لو پچھپن ارب روپیہ جو ہے وہ دوزار چالیس تک اپنی آئل کی صلاحیت بڑھانے کے اوپر استعمال کرے گا دوزار بیس تک کا جو آئل ہے یار انیس سو نوے میں جو ہوا اکانوے میں پنج سال کے لیے تیس سال کے لیے پلیج تو کم تک جائے گا ایک گیارہ اکیس تک اکیس تک تو جیسے جو امریکہ نے جی وہ جو قویت کو ازادی نہیں دلوائی تھی صدام سین سے اس کے خلاف اس نے اس کا تیس سال کا جو آئل تھا وہ پلیج کر دیا تھا قویت کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا لہذا قویت نے اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے پچاس ارب روپے پانچ سو ملین ڈالر جو ہے وہ اور نہیں پانچ سو ارب ڈالر یار میں کیوں کہہ رہا ہوں پانچ سو ارب ڈالر اور لگا رہا اس میں اس میں اور لگانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن یہ دو ہزار چالیس تک لگائے گا دو ہزار چالیس تک پانچ سو ارب ڈالر کی رقم میں ایک وری بندے کا ترہاں نکل جاتا ہے ایف بی آر نے جناب سوا دو ارب روپے جو ہے وہ وصول کر لیا ہے لے جی تیری پسندیدہ خبر میپلی سیمٹ پاکستان لیمٹیڈ جو ہے دیوان سیمٹ دیوان سیمٹ کے ستاس اشاریہ پانچ پرسنٹ شیر خریدنا چاہتا ہے یہ بی ایم اے فارما نہیں بی ایم اے سیکیورٹی کی خبر ہے میرا خیال ہے کہ چونکہ کامپنی کی ڈریکٹ نہیں آئی نہیں اوفیشلی اناؤنس نے نہ کیا بھی نہیں جی نہیں سٹاک ایکسچینڈ کو بقاعدہ انہوں نے بتا دیا ہے بتا دیا ہے دو سٹیل کی ام نے کل خبر پڑھ لی تھی نہیں یکم فروری سے انہوں نے ٹرائل سٹارٹ کر دیا یعنی ٹرائل پرڈکشن آیا ہے 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 اور بقاعدہ سٹاک مارکٹ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا ہے کہ یکم مارچ سے ہماری بقاعدہ کمرشل پرڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی بہت اچھا کام کوئی زیادہ نہیں پیان گیا جی ایسے ہی ہے ایش بیل کے پریزیڈنٹ اینڈ سی او آ گیا ہے جے پی مارگن سا ان کا تعلق ہے اورنگ زیب نام بہت ہوئی کہ جہلی جگہ تو ہی آنا سی جے پی مارگن یس بہت اچھا ریلوے اپگریڈیشن منصوبہ شروع کرنے کی تیاری مکمل ہاں تیاریاں اس دور میں ہوئی ہیں اور کام اگلے دور میں ہوگا اگر اگلی پارٹی مان گئی تو دستاویزات یہ بتا رہی ہیں کہ 8.2 ارب ڈالر کے ایمل ون کے ڈیزائن اور سکوپ کے معاملات فائنل کراچیتہ پشاور ٹریک ٹبل ٹرینوں کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جائے گی بہت اچھے یہ تین اہم باتیں اس میں جی بالکل آٹھ شہر یا دو ارب ڈالر کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتا جی بتائیے پشلے جنہیں اس طرح کی ایک میٹنگ ہوئی اس کے اندر ہماری چوہ رپورٹ اس کے اندر جب آٹھ شہر یا دو ارب ڈالر کی بریفنگ دی گئی تو بریفنگ جب ختم ہوئی تو ایک انجینئر صاحب نے کہا کہ یہ جتنا بھی آپ پروجیکٹ کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو آلات ہیں وہ صرف تین اشاریہ چھ ارب ڈالر کے انوالو ہیں آلات سے مراد ہے آپ کا سگنل سسٹم نمبر ون نمبر دو آپ کا سارا ٹریک ریپلیسمنٹ انہیں کہا سارے ٹریک کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ابھی ہم ٹریک بچھا کے فارغ ہوئے ہیں لیکن اگر ہنڈر پرسنٹ ریپلیسمنٹ بھی شامل کر لیں جو ہیں ان کو بھی اپگریٹ کر لیں تو پھر بھی ہمیں کتنے کی ضرورت ہے کتنے کی تین سو سار تین شاریہ چھ ارب ڈالر اور آپ ایسٹیمیٹ کتنے کا لگا گا بیٹھے آٹھ شاریہ دو ارب ڈالر کا اس نے کہا اتنے کی گئی کورنمنٹ لیں چائنہ کو ریکویسٹ کریں ہماری مین پاور ٹرین کر دیں اور ہم اس کی بنیاد کے اوپر اپنا ریلوے چلا لیں گے کیونکہ پاکستان ریلوے کا موجودہ سٹرکچر کما کے آٹھ ارب ڈالر کا سود ادا نہیں کر سکتا سالانہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہے تاہم وہ ساڑھے تین ارب ڈالر کا کار لے گا ٹھیک ہے انہی کہا گیا کہ آپ چپ کر جائیں ہماری سٹریٹیجی یہ ہے کہ جب ریلوے پہ اتنا زیادہ برڈن پڑے یہ میں چوہا رپورٹ بتا رہا ہوں مجھے آپ نے جوتے نہیں مارنے بعد ہماری سٹریٹیجی یہ ہے کہ جب ریلوے پہ اتنا بورٹ ڈال جائے اور ریلوے جو ہے وہ چلنے کے قابل نہ رہے تو پھر ہم ہنس کے یہ چینیوں کو ہی حوالے کار لے اور وہی اس کو چلائے اور اس وقت دنیا اسٹریلیا کی ریلوے چینیوں نے خرید لی وہ اپنا دو تین ملک افریقہ کے ہیں انہوں نے اپنی پول فلیج ریلوے چینیوں کو دے دی کینیڈا بھی ان کا چل رہا تھا کینیڈا کی بھی لے لی چل رہا تھا معاملہ ان کا پس بھی گزشتہ دور حکومت کے اندر جب جنرل صاحب ایک ریلوے کے وزیر ہوتے تھے پہلے وہ چیئرمن ریلوے بھی تھے پھر وزیر ہو گئے تھے کیا نام تھا یار وہ ادارے کے سر براہ بھی رہے ہیں چلو جو ہو یہ ہے اس وقت دالیان اور ڈانگ فنگ دو چائنہ کی کمپنیاں تھیں جن سے انجن خریدے گئے اچھا جی ٹھیک ہے اور وہ انجنوں کا بان گیا کابرستان ٹھیک ہے پاکستان ریلوے میں ان ان انجنوں میں ذرا خرابی آتی تھی وہ روک جاتے تھے وہ پتہ چل لیا کہ وہ کمپنیاں بھائی اور انہوں نے ریلوے کے منسٹر سے ملی انہوں نے کہا کہ کیا ہوں پہنش ہوں میں نے سائن لوگ کو جیرا کوئی سانوں کیا گیا سی اسی تھی وہ ہی جوڑ کے کل نہ سی میں تو جو کہا گیا تھا ہم نے وہ بنانا تھا اس نے بھلا کیا کیا خاجر نے خاجر ساد رفیق نے ریلوے ریلوے انجن کا گریو یارڈ بنا کے نا ایک جگہ پہ بورڈ لا کے اور وہاں پہ یہ سارے ریلوے کے انجن کھڑے کا دیئے وہاں کوئی ایک سو اٹھاٹ کس ہے ترکے کے ٹھیک ہے گریو یارڈ قبرستان بنا دیا قبرستان بنا دیا اور ان کو خاطر لکھا کہ اب ہمارے ہاں جو بھی بیرون نے ملک سے دورہ کرنے آئے گا ہم اسے اس گریو یارڈ کا دورہ کروائے گے اچھا یہ تو ہم کی پیجی ان کو اب تین چار سال رولہ ڈالنے کے بعد اب وہ آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ کے یہ تمام انجن جو ہے بحال اور اپگریڈ کر کے دینے دیں گے اچھا رسپونڈنگ اینڈ پہ آگئے رسپونڈنگ اینڈ پہ آگئے اور اس کو رسالپور میں ہم اپگریڈ کریں گے آپ کی ہیومن رسورس بھی ٹرین کریں گے پہلے پانچ ہم فری کریں گے ٹھیک ہے آپ ان کو چلائیں اگر آپ ان کی کارگردگی سے مطمئن ہوئے تو باقیوں کے آپ ہمیں پیسے دیئے میرے خلال سکسٹی ایٹ انجن ہے یار اٹھاٹ انجن بڑے انجن ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں کئی روٹ بحال ہو جائیں گے کئی روٹ بحال ہو جائیں گے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو باقیوں کے ہم آپ سے تھوڑے بہت پیسے لیں گے اور ان انجن کو اپگریڈ کر دیں گے خالی نے کہا اچھا سی چھوچ کے داس لیکن کبرستان کا بورڈ نہیں اتاریں گے جس کی چائنہ والوں کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ وہ پوری دنیا میں ریلوے کے ریلوے بائے کار لیتے ہیں یہی بیچ رہے ہیں وہ کینیڈا کی ریلوے بائیں کرنے کے علاہ میری چھٹی ہس کہہ رہی ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کی ریلوے بھی بائے کار لی رہی ہے امریکہ دے گا امریکہ کیا ایسی تیسی یا ٹرمپ برگے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے وہ ریلوے کیا پورا امریکہ دیکھ بیچ کے جائے گا آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کون ہے کون پراپٹی ڈیلر ہے جی جی ٹھیک ہے تو کمیشن ایجنٹا کمیشن ایجنٹا نے چار پیسے ہوتے ملے بیچ دے اور پراپٹی ڈیلر ایک سائکی کا نام ہے پراپٹی ڈیلر ایک سائکی کا نام ہے فائل ڈبل ہوئی فائل کون ہوئی یہ انہیں بیچ دے نہیں ٹرمپ بیسیکلی ایک ٹپکل پراپٹی ڈیلر ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی وہ ٹائکون مانا جاتا ہے انڈیا میں وہ چالیس اور بیالیس منزلہ ٹاور اور بیاسی منزلہ ٹاور پلان کر کے کنسٹرکٹ کر رہا ہے ممبئی اور دھیلی کے اندر اس کے جائنٹ ونچر پارٹنشپ اچھا اور یہ صدر بننے سے پہلے کی ہے اس کے ایسے بزنسمن ہاں جی امریکہ کے اندر ٹرمپ کے کئی جو ماسٹر پیس ہیں اس میں ہماری بھی سرمایہ کری پاکستانیوں کی پاکستان کی جو اس وقت موجودہ قیادت ہے نا بڑی اندر کی بندے نے کسی نے بات بتائی ہاں میں موجودہ قیادت کی بات کر رہا نام نہیں لے رہے ہم پارٹیاں اوکی ٹھیک ہے دوجہوں کا نام لیتے ہوئے میرا پارٹ جلتے ہیں اس لیے ہم ان کا نام ہونے نہیں لے رہے پائی ٹھیک ہے کوئی چھوٹی چھوٹی خبریں میں بھی پڑھ دوں پڑھ دیں ایل پی جی کی قیمت میں آٹھ روپے فی کلو کمی کا امکان یہ مارکٹ ذرائے سے خبر آئی ہے جی ایس بینک اور پورشے کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے فنانسنگ کا آٹھو فنانس کریا کرے گا دستو یار ان ساڑھے تین کروڑ دی گڑی جنہیں لینی ہے وہ جی ایس سے فنانس کروائے گا جی یار یہ کل میں دیکھ رہا تھا جی ایس جو ہے نا وہ ایک بینک ہوتا تھا امریکن ایکسپریس بینک جو باند ہو گیا تھا وائنڈ اپ ہو گیا تھا تھا بالکل تھا اس کی جتنی برانچیں تھی نا ان برانچوں کو خرید جی ایس کا نام دیا گیا تھا تو امریکہ سے جتنی بھی ہماری ٹرانز ایکشن ہونی ہوتی ہے نا وہ جی ایس ہینڈل کرتا ہے پاکستان میں اچھا میں بھی کوئی ریمیٹنس پہ سب سے اچھا ریٹ جی ایس کا کیوں ملتا ہے جی ایس ہینڈل کرتا ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی امریکہ سے مطلب کہ انہوں نے کوئی بھی فنڈنگ کرنی ہے ایون یو ایس ایڈ کی پیمنٹ بھی جی ایس کے ذریعے آتی ہے یوکی شروع پاکستانیوں کی ریمیٹنس آتی ہیں وہ وائی امریکہ آتی ہیں نا اگین زیادہ اچھا ریٹ ملتا ہے اے اب سمجھ لاغ گئی اسی سسٹم کے ساتھ مونسلک ہے نا جی بلکل صحیح وقفہ دادا جی سامین اکرام پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے بریک کے بعد دادا پوتو شو پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سامین اکرام دادا پوتو شو تک آپ اپنی بات پہنچانے کے لیے فیس بک کے ثرو ہمیں میسج کر سکتے ہیں اگر آپ دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو لاغ ان کیجئے فیس بک ٹاٹ کام سلیش دادا پوتا یا فیس بک کی سرچ پار میں لکھئے دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈرکمنٹ کیجئے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے آپ اپنے موبائل سے ایس ایم ایس پھیج کر بھی دادا پوتو شو میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے موبائل کے ریٹ میسج میں لکھئے ڈی پی سپیس دیجئے اپنا نام لکھئے اپنا میسج لکھئے اور اسے بھیجئے ٹیپل ایٹ ون پر ایٹ 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 ون آٹھ 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 ایک دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس ایپ نمبر ہے 03134850315 صفر تین سو تیرہ اٹھالیس پچاس تین سو پندرہ دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلیگرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلیگرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈ بیک شروع کر دوں بلکہ جی بیس ملے دادا جی پہلا میسج سبحان ارشت کا ہے کہتے ہیں دادا جی میں بیرون ملک مقیم ہوں ہمارا اکبری منڈی میں مسالہ جات کا کام ہے گزشتہ دو سال سے چھوٹا بھائی وہ کام کر رہا ہے اس کام میں انوالو ہے لیکن اس نے بھی زد پکڑ لیا کہ میں نے بھی آؤٹ اوف کنٹری جانا ہے میرا اس سے ون آن ون انٹریکشن نہیں ہو پا تا رہنمائی فرمائیں کیا کروں بابا جی فوری طور پر اس کو کہیں کہ بیرون ملک تو آ رہ کے چلایا ٹھیک ہے نا اگر ہول سیل کا کاروبار ہے بیٹا آپ کا مسالے کا تو آپ کا تو برینڈ بنانا بنتا ہے ٹھیک ہے بنتا ہے بلکل بنتا ہے اور مسالوں کا برینڈ تو باہر بڑا بھیکتا ہے شان مسالے علی راتو رات ویک کتے پہنچ گئی آپ انہوں چلے تو فرصت نہیں ہے لیکن شان مسالہ چلی جا رہا ہے جی ایسے ہی ہے ہے نا مہران مسالے علی یار دیوان مسالے علی یہ چھوٹے چھوٹے مسالوں والے دیکھو تو صحیح پہنچے کہاں ہیں لاکھوں پتی سے عربوں پتی کا سفر انہوں نے رات و رات طے کیا ہے تو آپ بھی اپنا ایک قدر بنائیں اور ابھی تک ایک چیز مارکیٹ نہیں ہوئی ابھی تک ان تمام مسالے والوں نہیں کی دادے نے نوٹ کی ہوئی ہے ہی بھلا کیا ہے میتھی کزوری سکتی کزوری میتھی ابھی تک کسی مسالے والے نے مارکیٹ نہیں کی میرا بیٹا اللہ اور سے تیس کلومیٹر پہن تیس کلومیٹر دور ہے کسور جہاں بہترین میتھی پیدا ہوتی ہے میتھی پیدا ہوتی ہے اے میں صد کے جاؤں بس اب باقی باتیں سمجھو نا اب ساری دادے سے تو نانا پوچھو ہاں جی صحیح ہے کیونکہ جتنے بھی یہ مسالے والی پارٹیاں ہیں ان کے ہیڈ آف سیز اور فیکٹ نیا لگی ہوئی ہیں کراچی میں انہیں کیا پتہ پنجاب کے مسالے کیا ہوتے ہیں آئے آپ سمجھ آئیے اب آیا ہونٹ پاڑ کے نیچے اور یہ جو نمک کھلاتے ہیں نا آپ کو یا فلاڑ یا ٹمکانے یہ سمندری نمک ہوتا ہے اپنا لال نمک تو ہوتا ہی نہیں یہ کھیوڑے اعلی اچھا دی اب کوئی پارٹی اس پہ کھیلے نا آکے اگر کہ لال نمک ہے جی کہ یہ جی اصل لال نمک ہے جو ہمارا روایتی نمک ہے جو پچھلے کئی ہزار سال سے اس پنجاب کے پانچ دریاؤں کی سرزمین کے مہران کی تہذیب کے اندر جو استعمال ہوتا رہا ہے یہ وہ نمک ہے ٹھیک ہے اس کو سیل تو کرے ذرا جا کے دنیا پوٹھی نہ ہو جائے نمبر ون اور دوسرا قصوری میں تھی آئے 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 اور چھوٹے بھائی کو اب جتنا روکیں گے اب وہ اتنی زیادہ زید کرے گا اسے کو بیٹا جی انٹرپنیور کے طور پر آ جا وزر تو کر مارکیٹ وزر کھا رہا کے مارکیٹ اور اس طرح کا کام کرتے ہیں میں یہاں سے تمہیں سپورٹ دے رہا ہوں تو ادھر سے مال بیج اگلا میسے سنے محمد عصد کا کراچی سے ماشاءاللہ کہتے ہیں دادا جی آج کل وزن کم کرنے کے لئے ڈائٹنگ کر رہا ہوں صبح ناشتہ ہلکا پھلکا کرتا ہوں لیکن آن لائن دادا پوتو شو میں چاول کا ایڈ آتا ہے تو مجھے بھوگ لگ جاتی ہے کیا کروں آئے 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 ہم کیا کریں اس بات کا لیکن آپ کو میں ایک فارمولہ بتاؤں ٹھیک ہم نے بڑے بڑے حکمہ سے دو منٹ کے لئے میں ذرا حکمت کھول ہوں حکمہ سے میں نے بات کیا انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اللہ تبارک وطالہ نے آپ کے جسم کو کتنے رزق کی ضرورت ہے اس کا مابنے والا آلہ اس نے آپ کے جسم کے ساتھ لگا دی کیا آپ کی ہتھیلی آپ کی ہتھیلی کے اوپر اس کے ایسے سیدھا کریں اس کے اوپر جتنے چاول آتے ہیں آپ اتنے چاول کھا لیں آپ کبھی زندگی میں موٹے نہیں ہوں گے اتنا آٹا جو ہے وہ کھا لیں یعنی پکا کے دو روٹیوں کھاٹا آ جائے گا آجے گا دو پیڑے تو آ جائیں گے کہتا جی اتنا کھا لیں ایک وقت میں آپ کبھی زندگی میں موٹے نہیں ہوں گے آئے ہو اچھا یہ پیمانہ بن گیا ہے یہ پیمانہ ہے آپ دیکھو ہاتھ چھوٹے بڑھے کیوں ہوتے ہیں موٹے بندے کے ہاتھ بڑھ چھوٹے ہوتے ہیں ہمیشہ کیوں وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے کھاتا ہے تو موٹا ہوتا ہے صحیح بات ہے ضرور سے زیادہ کھاتا ہے آپ کسی بھی بندے موٹے کے جا آگے ہاتھ دیکھئے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوں گے اس نے تھوڑا کھانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں لگا کے بھیجا تھا کہ یہ تو نے تھوڑا کھانا ہے اس جاہل کو پتہ ہی نہیں وہ تنی جا رہا تو موٹا ہو ہی جا رہا ہے اب عمر نصیم کو جھگتے نہ کریں نہیں میں عمر نصیم کو نہیں کر رہا اس کو تو اور مسئلہ ہے اس کا تو خاندانی مسئلہ ہے لیکن جو لوگ ویسے موٹے ہوتے ہیں میں ان کی بات کروں محمد عمران کا صاحی وال سے میسیج ہے اور ان کے میسیج کا جواب ہو چکا کہتے ہیں دادا جی صاحی وال تشریف لائیں تو خدمت کا ضرور موقع دیں اکثر میرا صاحی وال میں نیچے ایک دو جگ کرتے ملتان کے لیے یار یہ تیفٹا نے خادمی اللہ دیکھیں سائی وال ملتان نہیں لاکراج اسلام آباد نہیں پنڈی لار ملتان باولپور اتنے سارے پولی ٹیکنک اداروں کے اندر انہوں نے لینگویج لبارٹی بنا دیئے خادمی اللہ نے موفت ہو موفت دیکھو جی اور دوسری بات آپ نے پوچھی دادا جی گوادر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کون سے کورسز کرنا چاہیے جیسے کہ سرویر سیفٹی انسپیکٹر یہ نہ کرو آپ جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں آگے بڑھ جاؤ میرے میرے پیارے میرے سونے آپ کے شعبے میں اتنی سر جانی ہے ہمارے پاس ہیومن ریسورس تو کسی شعبے میں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ہیومن ریسورس آپ کے شعبے تک بھی پہنچ جانا ہے اس نے اب نہیں پہنچے گا دو سال بعد پہنچے گا سی پیک کے اثرات پہنچیں گے بیٹا آپ نے شعبے میں آگے بڑھ جاؤ صحیح بات ہے ایسے تو کرتا کیا ہے یہ نہیں لکھا انہوں نے انصر محمود کا میسیجہ کہتے ہیں دادا جی میرے پاس دو میلین ہے میں گجران والا میں پراپٹی خریدنا چاہتا ہوں بیٹا وہ ڈی ایچے کے گجران والا کے پچھلے دن اشتہار بڑھا چلتا ہے جی لیکن پراپٹی میں گین کے امکانات کام ہیں اگلے ایک دو سال میں بس یہ مسئلہ ہے دو ہزار اکیس کو مدد نظر رہا کے خرید دی جی محمد عرفان کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی میرا ایمفل ایڈوکیشن میں ہے اور ایمیس منیجمنٹ میں ہے پنجابی انیورسٹی سے دو بیٹا آپ ہیڈ ماسٹر کے لیے اور پرنسپل کے لیے بہترین سٹاف ہے اب پنجاب پابلسس کمیشن کے چکر لگانے شروع کر دے چالیس پرسنٹ اسامیہ ایڈوکیشن کے شعبے میں غالی پڑی ہوئی ہیں پنجاب گورنمنٹ کی پچھلے دنوں بڑی کلاس ہوئی ہے حکومت کی پنجاب اسمبلی کے اندر بلکہ وفاق میں بھی ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر یہ کیا لوٹ مچی ہوئی ہے کہ اس دادہ پر تینی کیا جارہے اور بہت ہائر لیول پر سرکارنے کرنے بھی ہیں ٹھیک ہے تو پہن تیان رکھو درہ کہتے ہیں دادہ جی مزید یہ فرمائیے کہ پی ایڈی ان دونوں سبجیکٹس میں سے کسمیں کروں آپ ایڈوکیشن مینجمنٹ میں کار لینا ایڈوکیشن مینجمنٹ ایڈوکیشن بھی آ جائے گی آپ کے پاس مینجمنٹ کی سکل بھی آ جائے گی اور ایڈوکیشن مینجمنٹ سکل کے اندر آئی ای آر سے پی ایڈی ہو جائے گی رفاقت علی اکبر صاحب ڈاکٹر آپ پڑے زندہ بات ہم ڈاکٹر رفاقت علی اکبر صاحب آج کل ڈریکٹر ہو گئے ہیں آئی ای آر کے اچھا جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک اوکی ناصر خان کا میسیج ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈیٹیل انیلیسز کر دیں ڈال اے ایس ایل اور پی آئی بی ٹی ایل کا بیٹا فرکیش اور دو سال کیا پرجیکشن کی بات کر رہے ہیں مارکیٹ میں ایسا ایک تو ہوتا نہیں اور دوسرا ناصر صاحب اس انداز میں سوال کا جواب شاید کوئی بھی انیلیسٹ نہیں دے سکتا میں تو انیلیسٹ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا لیکن جو مارکیٹ کے بڑے بڑے گروہ ہیں وہ بھی نہیں دے سکتے دیکھئے جس چھ مہینے پہلے چار سو ترانمے پہ تھا پی ایس او اور اس کے بعد دو سو اسی پہ آ گیا پی ایس او فور نینٹی تھری سے گرا اور دو سو اسی پہ آ گیا اگر چار سو پہ ایک بندہ آپ کو کہیں جس کو دو سال کے لیے رکھ لیں اور اس کے بعد آپ پی ایس او میں دھائی سو دیکھتے یا دو سو اسی دیکھتے آپ کا تو خون خوشک ہو جانا تھا آپ کو تو ہارٹ اٹیک ہو جانا تھا ایسے نہیں ٹریڈنگ ہوتی ٹریڈنگ کے سائنس اور ہے توفیق محمد کا میسیج ہے اور کہتے ہیں دادا جی میں نے آپ کے لیے دو ڈائریز رکھی ہوئی یہ ایڈرس بتا دیا اچھا جی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ان باکس کر دوں ایڈرس ان کو جلدی کار بھی جلدی کار ان کو ان باکس کر دیتا ہوں یار اپنا ایک ہوتا تھا لڑکا کیا نام ہے وہ منم منم ہی ناسی اس کا وہ جو خوشبو والی کمپنی میں کام کرتا تھا سفر نام ہے جو لیکتا تھا جی جی عبدالمنان عبدالمنان میرا خیال ہے غیبی ہو گیا ایک دفعہ فون آیا تھا میرا خیال ہے ان کے بوسز سے کوئی تلقہ سیدھے کرنے پڑیں گے ہماری خوشبو ختم ہوئے وہ اتنے عرصہ ہو گئے میں تو صرف یہ پوچھنا تھا کہ یار وہ کہاں سے ملتی ہیں ان کی خوشبو میں بڑی اچھی ہوتی ہیں بھئی کاملان اصول کہتے ہیں دادا جی مچھلی پکڑنے کا طریقہ یعنی جوب ڈھونڈنے کا طریقہ بتا دیں ڈھونڈا ہم خود لیں گے بیٹا آپ اپنا شعبہ بتائیں نا پہلے کھس شعبہ میں ہے ابھی ہم نے کل ایک اشتہار شیئر کیا ہے کہ پانچ تریخ آخری ہے پانچ فروری آج دو ہو گئی وزارت انٹیریئر وزارت داخلہ کو میس قوم کے جو گریجوئٹ ہیں یعنی جنہوں نے ایم میس قوم کیا ہوا ہے یا بی ایس میس قوم کیا ہوا ہے یہ باس کیا ہے بچے ایز انٹرنیز چاہیے ٹھیک ہے یعنی وہ بیس ہزار رپیہ فیس سوری تنخواہ دیں گے انٹرنشپ کی ٹھیک ہے سرکار کیا چھے مینے کی انٹرنشپ ہوگی چھے مینے آپ سرکار کے سسٹم میں گھوسیں گے آپ کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی سپاک ہوا تو وہی پہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس دن اس بچے نے کہا تھا نا کہ میں نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی نمائنگی کرنی ایک بچے نے کہا تھا آپ اگر انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے ایکنومکس میں یا فینانس میں ایم ایس کیا ہوا ہے تو ہر سال انٹرنشپ لیتا ہے پلیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ وہ جو ہے وفاق کا آپ نے ڈاکٹر احسن اکبال اللہ جی جی پلیننگ کمیشن آپ پلیننگ کمیشن میں گھوسیں اور چھے مینے کی انٹرنشپ کے ساتھ ہی وہ جو پائیڈ ہے وہاں پہ اپنا ایم فل پی آئی ڈی کے لیے نام ریجسٹر کروائے تین سال اس کے لانگ گئے نال میں سرکار سکولرشپ دے رہی ہے نال میں آپ کو دفتری مال میں رہنے کا موقع مل رہا ہے نامبر تین آپ اس کے بعد وہاں سے آپ پی آئی ڈی کریں گے پوسٹ پی آئی ڈی کے لیے کئی امریکہ بھی آپ کو سرکاری بجوا دے گی اس طرح پلان کریں نا اپنا کیریئر اور ستائی سے ستائی سال کے بعد جب آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگوا کے واپس آئیں گے تو یا میمبر پلاننگ کمیشن لگیں گے یا ڈیوٹی میمبر لگیں گے یا سیسٹنٹ لگیں گے اس کے اور تھوڑے عرصے میں آپ اس لیول پہ ہوں گے کہ آپ پاکستان کے بحاف پہ بیٹھ کے ڈیل کر رہے ہوں گے چائنہ سے امریکہ سے برطانیہ سے پلاننگ یہ وہ سارا پلانک بازی ہے آپ نے اپنے ملک کی نمائنگی کرنی ہے تو اس طرح بھی کی جا سکتی ایک ٹیک وی آؤٹ میں بتا رہا ہوں کی خیال ہے جی صحیح ہے اب یہ جو میس قوم کے بچے اور بچیوں کو انٹرنشپ دے رہے ہیں پلانکیوں کیوں وزاعت داخلہ نے بہت سارے ملکوں کے ساتھ مجرموں کی تبادلے کا یہ وہ سارا کمیونکیشن کرنی ہوتی ہے کام آتا ہونا صحیح بات کوئی تنگی نہیں ہے دنیا میں خدا کے زمین بہت رزق گلتی ہے کام کرنے سے آتا ہے میری بات ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے ہمارے اببا جی فرمایا کرتے ہیں کرتے تھے جب وہ ہمیں نصیتیں کرتے تھے کہ آپ نے جس بھی شعبے میں میند کرنی ہے وہاں پہ جان توڑ کے میند کرنی ہے اور یہ ذہن میں راکی میند کرنی ہے کہ اس کا عجر میں نے اس سیٹ سے یا اس حکومت سے یا اس میک میں سے نہیں لے رہا اس کا عجر مجھے رب نے دینا ہے اور آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نہیں تو آگے یہاں پہ نہیں تو اس سے آگے یہاں پہ تو نہیں اس سے آگے آپ کو عجر دے گا یہ نہیں ہو سکتا وَمِسْكَالَذَرَتِنْ خَيْرِيَرَا یہ اس کا بات ہے وہ آپ کو اس کا عجر دے گا آپ کو مرنے نہیں دے گا جب تک اس کا عجر پورا نہیں کر دے گا کھاتا آپ کا زیرو ہو کے رہے گا دنیا میں جانے سے زیرو ہوگا زیرو بیلنس جب ہوگا تو وہ پھر آپ کو اس دنیا سے لے کے جائے گا یہ یہ ان کا اور میں یہ واقعی ہم نے میند کہیں اور کی تھی مجھے اپنی ذات کا اگر میں یاد کرتا ہوں تو میں نے میند کہیں اور کی تھی اور اس وقت میں اپنے شعبے میں صحافت میں سمبل ہوتا تھا میند کا ٹھیک ہے آج جب ہمیں گھر بیٹھے ہوئے لوگ چال کے آتے ہیں کہ جی آپ ہمارے دارے میں آئیں یا یہ کریں یا وہ کریں تو مجھے وہ والی میند ہی آگاتی ہے تو اس کا عجر تو ملا نا جی ملنے سے پہلے بلکل ملا ٹھیک ہے اس لئے میند کر بیٹا اور میند کی ہوتے ویسے تین سے پانچ سال ہی ہیں تین سے پانچ سال آپ کسی شعبے میں صرف سٹ کے میند کر جائیے اس کے بعد پھر پوری زندگی آپ نے ان پانچ سالوں کی میند کھا رہا ہے اور بہت وقت ہوتا ہے پانچ سال بس اتنی سی میند کر لیے نیکس میسیج حماد خان کا ہے اور حماد صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت کا بہت شدید طریفیں آپ نے فرماتی بہت شکریہ جانزیب خان کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی سوابی میں ایک ویرہ اس کے ریجسٹری کروانی تھی بارہ لاکھ روپے کی مٹھائی مانگ لی ہاں وہ انہی مٹھائی نا شگر ہو جان دی ہو بیٹا اور کہتے ہیں پھر لیکن بعد دو لاکھ میں سمٹ گئی یہ کیا ہے وہ نگوشیشن کرنے والا وہ تھا نا جو بیس ہزار کا کلین ٹائزر بھئی ہمیں بھیج جاتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا کام ہو گیا نا بس ٹھیک جی وسیم راجہ کا میسیج اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وسیم بھائی پاکستان میں کرپٹو کرنسی کیسے بائی کی جا سکتی ہے بیٹا ہماری خواہش ہے کہ آپ نہ کریں لہذا میں اسے نہیں بتانے دوں گا اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں بائی کرنے کا طریقہ نہ بتائیں آج ہم جمعہ کا پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں گزشتہ روز جمعہ رات کو جو بیٹکوین کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ دس ہزار ایک سو پچھتر پہ تھا اب جس وقت میں یہ میسیج پڑھ رہا ہوں وہ آٹھ ہزار نو سو پچھس پہ آ گیا ہے تو آٹھ ہزار پہ تو وہ پہلے بھی آ گیا تھا نہیں نو ہزار کچھ پہ آئے تھا جمعہ رات کو دس ہزار اور نو ہزار دو سیکلوجیکل لیول توڑ دیا اور یہ ہزاریاں ہے ہوئے 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 ٹھیک ہے مارکٹ کو گیرہ بارہ سوڈ ڈالر کھا چکی ہے ابھی تک دازر کروں میرا خیال ہے اس سے دور ہی رہا جائے یہ جو ایک گھر ہے نہ کریں اور آنے والے دنوں میں یہ خفیہ کرنسی ہی رہ جائے گی اور بدنام ہو جائے گی بدنام ہو جائے گی جس کے پاس یہ ہوگی اسے لوگ انڈرگرانڈ مافیا جو ہے نا اس کا حصہ سمجھ کے تو جوتیں ماریں گے جی اسمان نواز پوچھتے ہیں دادا جی رائس ایکسپورٹ کرنے کے لیے آئیڈیل پلیسز آپ کے خیال میں کون کون سی ہیں میرے خیال میں تو اس وقت آئیڈیل پلیس ریشیا ہی بنتی ہے ریشیاں کے پاس ڈالر بھی بڑھا ہے اور خریدنے کا حوصلہ بھی بڑھا ہے اور نمبر تین بلا کی کیا امریکہ تازہ تازہ بھارت تازہ پول آؤٹ ہوئے وہاں سے مارکیٹ میں سے مارکیٹ میں سے جگہ ہے ٹھیک اور وہاں پہ سٹیپل فوڈ کے جو لاز ہیں وہ بہت ہی نرم ہے ساڈیل ترہی نے اچھا جی ٹھیک ہے سید امیر حمزہ کہتے ہیں دادا جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سٹوڈنٹ یونین کی واپسی ہو سکتی ہے دیکھئے اگر تو یہ جو ہیں اس وقت جو وائس چانسلرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو نہیں ہونے دیں گے اسادزہ بھی بہت سے شامل اساد نہیں وہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ان کی اپنی جو ہے نا منوپلیز ہوتی ہیں میں زیادہ سخت لفظ ہے آن ائر استعمال نہیں کر سکتا جو ان کی اپنی منوپلیز ہیں نا وہ تھریٹنڈ ہوتی دیکھیں نا یہاں پہ سیمپل ایم اے چودہ سال کی ایڈوکیشن والے ایچوڈی بن جاتے ہیں ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ جس کے لیے پوسٹ پی ایچ دی جمع کچھ چودہ کے قریب ریسرچ پیپر شایع ہونے ہو چاہیے ٹھیک ہے پوسٹ ڈاکٹر ایٹ بھی کیا ہوا پی ایچ ڈی جمع ایک ڈیٹ سال کا پوسٹ ڈاکٹر ایٹ یہ دونوں چیزیں کیوں اور آپ کے ساتھ میں ریسرچ پیپر بھی پبلش ہوئے ہوں ٹھیک ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ایسان اخترنان صاحب کی تھی آپ پوسٹ پی ایچ ڈی تھے جی اور یہ آپ کی نہیں ہے آپ سمپل سولہ سال کی ایڈیوکیشن کے عامل ہیں چونکہ آپ بیٹھے رہے ہیں وہاں پہ لہٰذا پیچ اوڈی ہو جاتے ہیں کوئی ریسرچ پیپر نہیں چھپا ہوتا آپ ڈیریکٹر بنے ہوتے ہیں یہ پاکستان نہیں ممکن ہے نا ایسے ہی تو تعلیم کا بیڑا گھرک نہیں ہوا ایسے ہی تو ڈیٹ سالہ تاریخ کی حامل پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ نیچے نہیں جا رہی کہ وہ ٹاپ فائی ہنڈڈ میں بھی نہیں آتی ٹھیک ہے نا بھرے سگیر کی پہلی یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے علی گھر تو سرسید نے بنائی تھی نا گریزوں نے پنجاب یونیورسٹی بنائی تھی ٹھیک ہے نا باقی یہ علی گھر اپنا ادھر انہوں نے کیا نام ہے کلکتہ وغیرہ میں تو کالوجز بنائے تھے انہوں نے اورینٹل کالوجی ٹائپ کی چیزیں بنائی تھی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی تھی بھرے سگیر کی جو انگریز نے بنائی تھی ٹھیک ہے وہ اسے تو دنیا کی ٹاپ ٹین یونیورسٹیوں میں ہونا چاہیے تھا جس کا بیڑا غرق ہوا ہے نا وہ اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ نہ وہ خود پڑتے ہیں میں آپ کوئی قیسہ سناوں ایک دن ہم لارڈ چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کسی دوست نے بڑا فون کر کے اسرار کیا کہ یار ایک بندے سے ملنے آپ پلیز ان سے ملنے آپ کی بڑی مہربانی خیر ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے بجوا دیں وہ صاحب آئے بزرگ آدمی تھے بیٹھے ہم نے چائشہ پلائی عزت دی ان کو انہوں نے کہا کہ جی میں ریٹائر ہونے والا ہوں تین مہینے رہ گئے تو میں چاہتا ہوں کہ اتنے کہ مجھے پیسے ملیں گے آپ میرا سٹاک مارکیٹ کا پورٹ فولیو بنا دیں ہم نے ان کا پورٹ فولیو شوٹ فولیو بنا گیا جب وہ جانے لگے تو میں نے اہم ہی ذہن میں خیال آئے میں نے کہا سر آپ کرتے کیا رہے ہیں جہاں سے آپ نے ریٹائر ہونا انہوں نے کہا میں پنجاب یونیورسٹری میں پڑھاتا رہا ہوں میرے تو ایک دفعہ پاؤں کے نیچے سے زمین نہیں کروی لیکن ابھی اصل صدمہ باقی تھا اچھا نہیں اس کے بعد بھی صدمہ باقی ہے میں نے کہا پنجاب یونیورسٹری میں کہاں بھی پڑھاتے رہے ہیں انہوں نے کہا جی آئی بی اے ڈپارٹمنٹ میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمیسٹریشن ابھی یہ بھی صدمہ پورا نہیں ہوا ابھی صدمہ باقی تھا میں نے کہا سر کیا پڑھاتے رہے ہیں کہتا سٹاک مارکیٹ پڑھاتے ہیں کیا پڑھاتے رہے ہیں حضور اور وہ شخص جو تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اپنا پورٹ فولیو کر سکے میں نے کہا تو کیا پڑھاتے تھے انہوں نے کہا بیس ایک سال پہلے کچھ نوٹس بنائے تھے تو بس وہی نوٹس پڑھا اپرو دیتے تھے بچوں کو اور بیس سال کے اندر مارکیٹ کے ڈائنامکس ہی بدل گیا جہاں روزانہ ملا لگتا ہے آؤٹ کرائی سے مارکیٹ سٹاک ایکسچینج پہ چلی گئی ساری چیزیں سسٹم کے اندر انکلکیٹ ہو گئی اور یار کنسیپٹی چیز ہو گیا آج ہزار سے مارکیٹ اٹھ کے ترے پنزار لگا ہے ٹھیک تو وہ شخص جب بیس سال پرانے نوٹس پہ پڑھائے گا تو پھر اسی طرح کے گریجویٹ نکلیں گے جن کے بارے میں ملٹی نیشنل بقاعدہ اشتہار میں لکھیں گی کہ پنجاب یونیورسٹی گریجویٹس نیڈ نوٹ اپلائے اور پھر وہ اس کو کچھرا بھی کہہ دیتے ہیں یہ آتا ہے پھر انہی سطح کے جو مجرم تیچر ہوتے ہیں یہ جو مجرم ہے یہ قوم کے مجرم جنہوں نے نہ خود کو امپروو کیا نہ کسی کو گھر نے دیا اور سیاستیں کار کر کے نہ کہ جنہ آپ اب اگر یہاں پہ ہونا سٹوڈنٹ یونین تو انہوں کہے سیرتے ہو ماما یہاں اپنے آپ کو امپروو کر یہاں ہمیں نیا ٹیچر لانے دیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس بات کی گرنٹی دیتا ہوں کہ اگر سٹوڈنٹ یونین ہوتی ہیں تو نہ فیسوں میں اتنا اضافہ ہوتا نہ تعلیم کا یہ بزار سجدہ بس کر دے یار جی ٹھیک ہے عدیل احمد کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی آپ نے گوادر میں ہاؤسنگ سکیم سٹارٹ کرنی تھی اس کا کیا بنا وہ پارٹی ناس گئی جی ساڑے کو نہیں دادا جی جو ریکمینڈیڈ ہم نے کیا وہ تو بھیک بکا بھی گئے وہ بھیک بکا گیا یار لیکن جو ہم نے چھوٹے پلاتوں والا کو پلان سوچا تھا وہ اگلی پارٹی دوڑ گئی جی وہ تو دوسرا کام ہم نے کہا تھا وہ تو بھیک بکا بھی گیا ان کے گینڈ میں ہونے شروع ہو گئے تو اسی کتے سکتے ہوئے سب ستمبر سے ہم کہہ رہے تھے کہ یار ذرا تھوڑا تھوڑا دیکھ لیں چھوٹی سی انویسٹمنٹ بالکل یہ ریکمینڈ کیا تھا آپ کو سمیٹھیں گفتگو لیسا ہمین اکرام آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خبروں اور تفصنوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں کل نہیں آنا ہم نے منڈے گو انشاءاللہ انشاءاللہ پیر والے دن حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفقیق آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنے کرام پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے محزبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے ہفتہ وار تحتیل کے بعد انشاءاللہ لزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو تب تک کے لیے اللہ حافظ